اسلام علیکم میں ہوں مرسل رضا بٹی سی لینگویج کی آج کی اس فیڈے میں ہم دیکھیں گے اس سٹیٹمنٹ ہم کس طرح سی لینگویج کے اندر اس سٹیٹمنٹ کا اسنبال کر سکتے ہیں اس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے سیلیکشن کے لیے کوئی کنڈیشن ہم نے جوز کرنی ہو اپنے ڈیٹا پر کوئی کنڈیشن اپلائی کرنی ہو تو اس کے لیے اس کنڈیشن کا استعمال کیا جاتا ہے فرکزیمپل ہم یوزر سے اس کے مارکس انپوٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ پاس ہے یا فیل ہمیں کنڈیشن لگانی پڑھے گی فرکزیمپل ایک مکہ ہمارے پاس ہے وہ ہنڈرڈ مارکس کی ہے تو اس میں سے ہنڈرڈ مارکس والے میں سے تھرٹی تری وڑھا پاس ہوتا ہے اور تھرٹی تری سے لیس دن جوتا ہے وہ فیل ہوتا ہے اب یہ چک کرنے کے لیے کہ نمبر جو ہیں وہ تھرٹی تری پلاس ہیں ہمیں تھرٹی تری سے کم ہے ہمیں اس کنڈیشن کا استعمال کرنا پڑے گا تو یہ دیکھتی ہیں کس طرح ایک کنڈیشن کو استعمال کر سکتے ہیں اگر میں ترمسی اوپن کر لیتا ہوں نیو پروگرام پہلے میں لیبراری فائز انکلورڈ کر کھا لیتا ہوں ڈیو ڈالوٹ ایج ڈالوٹ ایج وائن مین مرمین فنکشن سب سے پہلے میں کلیر سکرین کا فنکشن لگا لیتا ہوں تاکہ میں اس کے جب بھی میں پروگرام چلاؤں تو وہ کلیر رہے میں ایک ویریابل لیتا ہوں انٹیری ٹائپ کا مارکس کے نام سے روکس کے لیے میں نے مارکس ٹوڑ کروا لیتا ہوں میں یوز سے مارکس کو انپوٹ کروا لیتا ہوں پہلے میں پینٹ اپ سٹیٹمنٹ کرو یوزر کے کمیسے سٹو کرواتا ہوں انٹر یور مارکس اور سکین اپ کرو میں اس کو سٹوڑ کروا لیتا ہوں پسیل دی مارکس سکین اپ اور پیٹ اپ سٹیٹمنٹ کو ہم کیسے سمال کر سکتے ہیں جب میں اپنے پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا اب اس ٹیٹمنٹ ہم یہاں پہ لگاتے ہیں اگر اس بریکٹس کے اندر کنڈیشن آتی ہے ایس مارکس اور گریٹر دین ایک اور ٹھرٹی تھری اگر مارکس تھرٹی تھری ہوں یا تھرٹی تھری سے زیادہ ہوں تو جس کا سندیکس ہے کہ اس کنڈیشن ٹائپ کر کے بریسز بریکٹس کے اندر جو ہے ہماری کنڈیشن آتی ہے کنڈیشن جو بھی ہم نے لگانی ہے یہ ایک بھی ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہیں اب ایک سے زیادہ کنڈیشن ہمارے پاس ہوتے ہیں ایڈ اپلیٹر اور اپلیٹر ان کے تنے مخواہ کرتے ہیں اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اب اس ٹیٹمنٹ کے بعد جو اس کا ہے وہ سکوپ شروع ہو جاتا ہے ہم نے یہ اس کا سکوپ ہے ہم جو اس کے اندر سٹیٹمنٹ لکھیں گے وہ اس ٹیٹمنٹ کے سکوپ کے اندر انکلوڈ ہوں گی یعنی کہ ان سب کا ایفرک جو ہے وہ ان پر ہوگا جو ہم شیٹمنٹ یہاں پر لکھیں گے کہ یہاں میں کہہ جاتا ہوں پنٹ اپ جو آر پاس اگر نمبر 33 سے زیادہ ہوں تو یو آر پاس ہمارے پاس سنگل سٹیٹمنٹ ہو ہمارے پاس سنگل سٹیٹمنٹ ہو تو ہمیں یہ کرلی بڑیٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے پاس ملڈی پاسٹیٹمنٹ ہو ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ ہو تو اس کے لیے ہمیں کرلی بڑیٹس لگانے پڑیں گے اگر میں ان کو ریز کر دیتا ہوں کیونکہ جو ہمارے بات یہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کا لوپ اس کے ایک نیکس لائن تک ہوتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ یہ نیکس لائن تک جو ہے برداس کرے گی اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ختم ہو جائے گا لیکن ہم اور ہم کرلی ویڈر کی اندر جو سٹیٹمنٹ لکھیں گے ان کا سکوپ اس کے اندر جتنی بھی سٹیٹمنٹ لکھیں گے سب کے اوپر ہوگا اس کے جو ایفیکٹ ہے وہ تمام ٹیٹمنٹ پر اپلائی ہوگا اگر ہمارے پاس انگر ٹیٹمنٹ ہوتھا ہم کلیو بیکس کے بغیر ہی اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہو جائے ڈیو آر فیلڈ ہر بھائی کشہ رکھر کا فنکشن ڈیلٹ آسف کرنے کے لیے میں اس آرد برس f9 بہر کے اس کو رن کمپائل کا لیتا ہم سکس ایک ہے اے نوہر ہے میں اس کو رن کرتا ہوں انٹر یو مواز 23 یو آر فیلڈ میں اس کو دبارہ رن کر لیتا ہوں تو اس طرح ہم جو ہے وہ اس چیٹمنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس چیٹمنٹ کا سنٹیکس میں دوبارہ بتا دیتا ہوں اس کی اندر ہماری کنڈیشن آئے گی اس کے بعد اس کے سکوپ میں ہم ایک شیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں اور ہم نے ایک جا ایک سے جارہ شیٹمنٹ دیکھنی ہیں تو اس کے لیے ہمیں کلی بڑک جو ہے وہ استعمال کرنی پڑا گی اور اس کے ساتھ ہم ایلس کنیشن آلٹرنٹ کنیشن ہوتی ہے کہ یہ تو ہے ٹرو ہونے پہ وہ پاس پرنٹ کروا دے گا یہ ہے کہ فالس ہو ہمارا پاس جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کے دو ہزارڈ ہوتی ہیں ٹو اور فالس جو پہلے والے کنیشن ہوتی ہے وہ جو پہلے والا ہمارا میسیج ہوتا ہے وہ کنیشن کا ٹو ہونے پہ پرنٹ ہوتا ہے ہمیں ابھی آپ کو بتایا ہماری جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کا سکوپ ہوتا ہے وہ ایک لائن تک ہوتا ہے ہم اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھ لیتے ہیں کنگریچولیشن میں اس کو رنبر کے دیکھ دیتا ہوں ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا سٹکوپ جو ہے وہ صرف ایک لائن تک ہے ہم نے دو لائن لے کی ہیں تو ہم نے کلیو بیکس نہیں ڈال لیں ہم اس کو جو ہے وہ کلیو بیکس جار کے سٹ کر لیتے ہیں آپ اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں یہ سکس ہے وہ نو ایرر کوئی ایرر نہیں کرتا ہی میں اس کو رن کرتا ہوں ایمٹر مارکس سیمٹی ایرر پاس کنگریچولیشن جی دیکھ لیے آپ نے کہ ہمارے پاس اگر ملٹی بار سٹیٹمنٹ ہوں تو ہم نے کلیو بریکٹس کے اندر لکھنی ہے اگر ہمارے پاس سنگل سٹیٹمنٹ ہو تو ہم نو ویڈاوٹ کلیو بیکس کو ٹائپ کر سکتے ہیں اس طرح ہم نے اپنے پروگرام کے اندر ایسٹیٹمنٹ کے استعمال کر سکتے ہیں ایسٹیٹمنٹ کے سمجھ آگئے ہوگی اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے کوئی کوسٹن ہے آپ کا تو ہم نے کمینڈر میں ضرور لگ سکتے ہیں سی ایرے نیکس میڈے کے لیے لاکھ بھی